ہلو اسلام علیکم ویلکم تو مائیوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سنگاپورین رائس کی ریسپی اور چطلے ہیں پہلے سٹیپ کی طرف جو کہ ہے مایو ساوس اس کے لیے جو میریڈن شیئر کی ہیں اس کے لیے شاٹ لیں لے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے ایک ڈیپ باول لے لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے میں نے تین ٹیبل سپون چلی ساوس ٹھیک ہے چلی ساوس ڈالنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ساٹ ٹیبل سپون مائیو نیز کی اپنی پسند کا مائیو نیز ڈالے میں نے ینگز کے یوز کیا ہے اور اس کو پھر میں اچھے سے مکس کروں گی یہ تقریباً چھے بندوں کا کھانا ہے آپ جو ہر ڈبل کرتے جائیں یا کام کرتے جائیں اسی حساب سے اب میں نے اس میں ڈال لیا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون میں اس میں ٹومیٹو کچپ ڈال لیا اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ یہ ایک فائن پیسٹ بن جائے اس میں گھٹلیاں نہ رہیں کیونکہ مائیو نیز کی گھٹلیاں بن جاتی اس میں ڈالوں گے دو ٹیبل سپون میں نے پانی اور سالٹ اور بلیک پیپر میں نے ڈال لیا ہے کیونکہ ذائقہ آ جائے گا اسے پانی اس لئے ڈالا ہے کہ زیادہ موٹا یا تھک پیسٹ نہ ہو بس تھک اس طرح ہو کنسسٹنسی جو ہے وہ زیادہ تھک نہیں ہونی چاہیے اور میں نے ڈالا تھا اس میں ایک پنچ نمک اور ایک پنچ کالی میں چھو سوس سیار ہو گیا اب چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف جو کہ ہے چکن گریوی یہ ساری انگریڈینٹ ہے کانڈلی جو ہے وہ سکر سپی کی طرف تو میں نے لیا ہے ایک بڑا سا بزدیلہ اور اس میں میں نے ڈالے پانچ ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال لیا اس کا میں نے اچھا سا گرم کر لیا اور میں اب اس میں ڈالوں گے ایک کیجی بولن لیس چکن ٹھیک ہے اس میں بولن لیس چکن ہی یوز کرنا ہے اگر بولن لیس نہیں ہے آپ کے پاس وہ چکن سے جو ہے وہ بولن ریموف کریں مگر چکن بولن لیس ہونا چاہیے اب میں اس کو ڈالی ہوں اچھے سے بھون رہی ہے اور میں نے اس میں ڈالا دو ٹیبل سپون پیسہ کٹا ہوا لیسن ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون میں نے ڈال لیا اس کو میں اچھے سے بکا رہی ہوں دیکھیں چکن جو ہے وہ پانی چھوڑ چکا ہے اب جو ہے میں اس پانی کو ٹرائ کرنا ہے کمپلیٹی سکھا لینا ہے اور میرے چھولے جو ہے وہ گئے چکن کے وجہ سے اچھا خاصا گندہ ہو گیا ہے مگر ہم چلتے رہیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے سرکا ایک ٹیبل دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی چلی س اور ایک ٹیبل سپون جو ہے میں ڈالوں گی اس میں سویا سوس ٹھیک ہے یہ میں نے سارا ڈال لیا اور چکن کو مکس کر لیا اس سے جو ہے وہ چکن کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور چکن جلدی بن بھی جاتا ہے اچھا میں نے جو سرکی وغیرہ ڈال لی تو اسے چکن جو ہے وہ مزید پانی چھوڑ چکا ہے اور میں نے یہ جو ہے مزید ہائی فلیم پر اس کو پکا لیا تھا پانی جو ہے آل موسٹ ٹرائ ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے سپائسز تو میں ڈالوں گی آدھا ٹی سپون ٹیبل سپون کالی مرچ آدھا ٹیبل سپون لال مرچ اور نمک ہز بھی ضرور ہے تو وہ اپنے حساب سے ایڈجس کر لی جو اتنا آپ کا چکن ہے ٹھیک ہے اب میں ان کو اچھے سے مکس کروں گی اچھے سے بھون لوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ٹومیٹو کیچپ تقریباً ٹیار ٹیبل سپون ٹومیٹو کیچپ ڈال لے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر ہمارے چکن کچھ اس طرح کا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور زیادہ نہیں کر پھر بہت آئیلی ہو جاتا ہے اور ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اب میں نے ایک کپ جو ہے پورا بھرا ہوا ایک کپ میں نے ٹومیٹو پیسٹ اس میں ڈال لیا اس میں پانی وغیرے کچھ شامل لے کرنا بس ٹومیٹو لیں اور پھر پیسٹ اس کا اچھا خاصا بنا لیں ٹھیک ہے پھر اس ٹومیٹو کو جو ہے ہم نے اچھے سے پکا لینا ہے ٹھیک ہے وہ کچھ اس میں ٹیسٹ ہوگا ٹومیٹو کا ختم کرنا ہے جیسے ہم نارمالی ٹومیٹو پکاتے ہیں ویسے پکا لینا ہے پ پوری طرح تب تک پکانا ہے جب تک گھی اور باقی جو چکن اور ٹومیٹو کو پیسٹ ہے وہ الگ نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ سب سے اچھی نشانی ہوتی ہے پک پتہ لگنے کا ٹومیٹو پکیا ہے کہ نہیں اور دیکھیں چکن بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈرلی پک چکا ہوا تھا میں اس کو مکس کریں کیونکہ فلیم جو ہے وہ ہائی ہی ہوگی جتنا آپ کو کنگ دورانیا رکھیں گے کہ جو ہے فلیم آپ ہائی رکھیں گے اب دیکھیں میرا کو چکن جو بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہمیں گ چکن گریوی بنا رہے ہیں تو میں نے اس میں ڈال لیا ہے انڈ میں کمارٹر اچھے سے پک جائے ایک کپ اپنے پانی ڈال دینا ہے فلیم لو کر دینی اور اس کو ڈھک دینا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے تھوڑا سا پانی اور گریوی جو ہے وہ مل جائیں پک جائے اور تھک سا پیسٹ من جائے تو یہ دیکھیں ہماری گریوی جو ہے بلکل تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے بلکل رائے نہیں کرنا ہمیں گریوی چاہیے تو ایک کپ پانی ضرور ڈالنا ہے یہ آلموسٹ ہمارا جو چکن ہے وہ بلکل تیار ہو گیا خوبصورت اور مزیدار آپ چاہیے پندرہ سی بیچ منٹ میں کیا آپ کا چکن تیار ہو گا ٹھیک ہے چلتے ہیں تری سٹیپ کی طرف جو کہ ہے ویج نوڈلز بنانا اس کے لیے ہم نے سپگیٹی جو ہے بوائل کر لی جیسے ہم نورمالی کرتے ہیں یہ ساری انگریڈینٹ ہیں تو آپ اس کی سکرین شوٹ لیلیں اب میں نے فائیو � باتیلے میں ڈال دیا ہے کیونکہ ہمیں سپگیٹی کے لیے ہم میسٹر جو ہے کوئی کھلا بھرتن ہی یوز کر لیا کر ایک ایسا نیس مکس ہو جائیں اب میں اس میں ڈالوں کہ تقریب میں ایک ٹی بل سپون میں نے ادرک جو ہے وہ لمبا لمبا جولین کٹ جس کو کہتے ہیں ویسے کٹ لیا تھا میں اس کو بھی گولڈن کروں گی ٹھیک ہے گولڈن کروں گی اچھے سے فلیم ہائی رکھیں اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں لمبے جولین کٹ ہوئے گاجر جو کہ ہے پان سے چھے ٹھ ہوں گی تھوڑا سا فکار لوں گی زیادہ نہیں پیتانا اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں سویا سالس تقریباً ایک ٹی بل سپون اور اسی کے ساتھ جو ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی سویا سالسے جو ہے یہ جلی پر کوک ہو جاتا ہے اس کی کرنچنیس ختم نہیں ہو جاتی اس کے بعد میں نے تین جولین کٹ جو ہے کیپ سے کم شملہ میر جس کو ہم کہتے ہیں وہ میں نے ڈال لیا ایک ٹی بل سپون جو ہے میں نے چلی سالسے جرے ڈال دی سولی ڈو ٹی بل سپون دو ٹی ٹی بل سپون چیلی سوس ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے کرنچنیس ختم نہیں کرنی پھر میں نے ایک کپ جو ہے وہ بند کو بھی لے لیا تھا کیابیج اس کو کہتے ہیں اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں سبزی کو بلکل بھی اوورکک نہیں کرنا پانچ منٹ میں یہ بلکل تیار ہو جاتا ہے اس میں محض بے ضرورت جو ہے نمک ڈال رہی ہوں اور کالی میرچ میں ڈال رہی ہوں آدھا ٹی بل سپون ٹی پھر میں نے جو ہے فلیم جو جو ہے وہ نورول کی اور میں نے آدھا پیکٹ جو ہے وہ بوائل سپیگٹی لے لی ہے اس کو میں اچھے سہرام سے مکس کروں گی تاکہ ہمارے جو ویجٹیبل ہے اس کا کلر اور ٹرنکشنیس بلکل بھی خراب نہ ہوں اور کو بلکل بھی نہیں کرنا دس منٹ اور آپ کے جو کمپلیٹ ویج سپیگٹی نوڈل جو ہیں وہ بلکل تیار ہو جائیں گے پانچ منٹ کے لیے دم دی دیا اور یہ دیکھیں بلکل تیار مزیدار رنگ کتنا حسین اور خوبصورت چلتے ہیں لاس ٹیپ کی طرف جو ہے تڑکہ تڑکے کے لیے ہمیں چاہئیے تیل سبز مرچیں اور لیسن ٹھیک ہے میں نے چھو تقریباً ہری مرچیں لی تھی دس سے بارہ میں نے لیسن کے لیے جو لیے تھے اور میں نے لمبا لمبا کار لیا تھا ایک پین میں میں نے چہر ٹیپل سپونجальнойmadeحلی است Engineering گرم کر لیا ٹھیک ہے اچھا سا گرم کرنے کے بعد میں نے اس میں سارا کٹا ہوا لیسن ڈال لیا اس کو میں نے تھوڑا سا کرنے کے بعد اس میں نے ہری مرچے ڈال لی تقریباً دو سے تین منٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا اب جیسے ہی تحسن میں گولڈن کلر آ جاتا ہے جیسے کہ میرا آگیا ہے بس فلیم بند کر دیا آپ کو جو ہے تلکہ بالکل تیار آپ چلتے ہیں رائز بوائلنگ کی طرف چاول نے اس کو نارمالی رائز بوائل کرنے ٹھیک ہے اور ڈرین کر لیا آپ چلتے ہیں لاسٹ ٹیپ کی طرف جو کہ ہے پلیٹنگ ہم سب کا فیوریٹ کا پہلے میں نے ایک لیر لگا لی تھی چاول کی بوائل رائز جو تھی اس کے بعد ہم نے ویج نوڈلز ڈال لی ہیں اچھے خاصی کونٹیٹی میں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ آپ دعوت میں بنا سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ اور دعوت سٹائیڈ کیلئے امیزنگ ڈش ہے وزائی کا بہت زبردست ہوتا ہے تھرڈ لیر ہم ڈالیں گے چکن گریوی کی اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اوپر مایو سوچ جو ہم نے ریڈی کیا ہوا تھا یہ سوچ آف رائز وغیرہ کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت زبردست فلیور ہے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے ہر چیز کے ساتھ ٹرائے کریں اور بہت یہ امیزنگ اس کا ٹیسٹ ہے سب سے لاسٹ ٹیپ ہمارے پاس جاتا ہے تیڑکا جو کہ میرا بہت فیوریٹ ہے اس کا بہت اچھا جائکہ ہوتا ہے کبھی اس کو مسنا کریں ہو یہ دیکھیں ہماری سنگاپورین رائز پلیٹر جو ہے وہ کمپلیلی تیار ہو گیا ہے خود بھی کھائیں گھر والو کو بھی کھلائیں انجوائے کریں لائک کریں سبسکرائب کریں میرا چیلنگ ویڈیو اور کانٹین کے لیے thank you so much